اسلام علیکم بیورز آج آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ جو جلی ہوئی سٹیل کی دیکچی ہے وہ کیسے صاف کرتے ہیں جب میری دیکچی جل گئی تھی تو میں بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ جو میں سلور کی دیکچیاں صاف کرنے کے لیے جو ٹیفیوز کرتی ہوں اس نے بالکل ورک نہیں کیا اس میں میں نے بیکنگ سوڈا بھی ڈالا میں نے اس میں سرکا بھی ڈالا میں نے اس میں لیکوڈ بھی ڈالا لیکن یہ بالکل بھی صاف نہیں ہوئی اتنی بری جلی ہوئی تھی چائے بنانے کے لیے رکھا تھا تو پھر یوٹیوب اٹھایا یوٹیوب سے ایک ٹوٹکا دیکھا کہ آپ کے دیکچی صرف و صرف وم سے صاف ہوگی پھر آپ کے سامنے وم ڈالا ہے رگڑا ہے لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی پھر مزید وم ڈال رہی ہوں اس پہ اور جو سٹیل ہول ہے اس پہ بھی مزید وم ڈال رہی ہوں اچھا ایسا اور اس کو آپ کے سامنے رگڑ رہی ہوں لیکن یہ ورک نہیں کر رہی میں کوئی ان کے اگینسٹ نہیں ہوں ہو سکتا ہے وہ ورک کر رہی ہو لیکن وہ جو سلور کی دیکچیاں تھی جلی ہوئی ان پہ شاید ورک کر رہی ہوگی لیکن جو سٹیل کی دیکچیاں ہیں اس پہ یہ ورک نہیں کرتی ایک صاحبہ جو تھی انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کہوے سے ہی جل گئی تھی چائے بنانے کے لیے رکھی تھی لیکن وہ بھی ہماری سلور کی دیکچی تھی تو وہ تو ایزیلی صاف ہو جاتی ہے میں یہ کرتی ہوں جب سلور کی دیکچیاں میری جل جاتی ہیں تو میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اور نمک رکھ کے میں اس کو بوائل کر لیتی ہوں اور وہ بلکل جمک جاتی ہے لیکن یہ جو سٹیل کی دیکچی ہے یہ تو کسی صورت صاف نہیں ہو رہی اور یہ آپ کے سامنے ہے لیکن اب یہ جو ٹوٹکا کام کیا ہے اس میں میں نے تین ٹیبل سپون ٹاٹری ڈال دی ہے یہ بھی میں نے یوٹیوب سے ہی اٹھائی تھی آدھے منٹ کی بھی ویڈیو نہیں تھی اپکری یا اکبری میکزین ہے اس کا ٹوٹکا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جلی ہوئی دیکچی ہے اس میں تین ٹیبل سپون ٹاٹری ڈال لی ہے اور اس کو آپ نے پانی سے بھر کے دیکچی کو آدھے گھنٹے کے لیے چولے پر رکھ دینا ہے تو پھر میں نے یہ ٹوٹکا آزمایا میں نے تین ٹیبل سپون ٹاٹری لی ہاں یہ ہے کہ میں نے دیکچی کو فول نہیں بھرا صرف اتنا بھرا کہ جلاوا پارٹ اس میں ڈپ ہو جائے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ خود ہی فلیکس اتر رہے ہیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے کوئی رکڑائی کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو اب پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ آدھے گھنٹہ لگا کہ اسے زیادہ لگا کم لگا لیکن آپ کے سامنے ہیں اور یہ اتنی وائٹ ہو گئی تھی بلکل لیکن ہوا یہ کہ میں نے سٹیل والا ٹوٹکا اس پر اپنایا تو میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا تھا نمک ڈالنے کے وجہ سے یہ آپ کو بلیک لگ رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بلکل وائٹ تھی تو یہ جو ہے امید کرتی ہوں آپ کے لئے ہلپفل ثابت ہوگا میرے چینل کو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں